شاہ محمود قریشی صاحب نے آج جو وزراء خارجہ ہیں یورپین یونین کے ان سے جو گفتگو کیے اس میں انہوں نے ان کو جو ایڈرس کرتے ہوئے جو باتیں کہیں ہیں جو پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹکس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ جو لبیک کے جو احتجاج ہے ان کے جو مطالبات ہیں ہم اس کے سامنے ہم سر نہیں چھگائیں گے اور دوسرا پریشر وہ ہے جو امریکہ ڈال رہا ہے پاکستان میں اڈے لینے کے لیے ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہمارا پروگرام تھا اس میں انور اقبال صاحب کو بھی لیا لیکن اب وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں آج بھی جنرل کمر جاوید باجوا سے جو ڈیفنس سیکریٹری ہیں امریکہ کے انہوں نے گفتگو کی ہے اور پینٹاگون کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو بات چل رہی ہے امریکہ کی کہ کس طریقے سے ہم نے مزید آگے تعاون لے کے چلنا ہے اور ابھی تک یہ ان کنکلوسیو ہے ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا پاکستانی ترجمان ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی بلکل کچھ نہیں ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے لیکن امریکنز یہ بات تسلیم کر رہے ہیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پینٹاگون بھی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کہ امریکہ اڈے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں دیں گے تو یہ جو دو پریشر ہیں اس میں جس طریقے سے پاکستان کے حکام اس کو ہینڈل کر رہے ہیں جس طریقے سے پاکستان کے حکام عوام سے اس بات کو چھپا رہے ہیں یہ جو باتیں سامنے آئی ہیں ساری کی ساری یہ کوئی پاکستان کے حکام نے وولنٹریلی نہیں بتائی پاکستان کے لوگوں کو امریکہ میں ان کے جو اسسٹنٹ سیکریٹری ہیں وہ بات کرتے ہیں تو پھر پاکستانی اس کے ریاکشن میں بات دیتے ہیں بات کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ابھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے ابھی ہم پر دباؤ اس بات کا پڑا ہوا ہے ابھی ہم اس میں کچھ کر دیں گے ایک بڑا اس انداز میں اس کی تردید کرتے ہیں کہ جسے شکوک و شباد نکلتے ہیں اب ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ آپ کو جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو گفتگو ہے جو انہوں نے کی ایورپین یونین کے بزرائی خارجہ کے ساتھ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جتھا ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا بھئی یورپین یونین کون ہوتی ہے جس کو آپ پاکستان کے اندر لوگ یا جو گروپس جو مختلف ڈیمانڈز کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ ان سے اس طرح ماظرت خانہ انداز میں بات کریں کیا فرما رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر ریڈیکل گروپ ہیں وہ ہماری پولیسی کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے یورپین یونین کو آپ یہ کیوں بات بتا رہے ہیں کس حوالے سے آپ پاکستان کے اندر جو ڈومیسٹک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں چاہے وہ ریلیجیس پارٹیز ہیں اگر وہ کوئی پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کرتی ہیں تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ جتھے ہمیں ڈتھے ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ صفائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے صفیر کو واپس نہیں بھیجیں گے آپ ان کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پاکستان کی جو ڈومیسٹک جو چیزیں ہیں ان کو آپ یورپین یونین کے سامنے اس طرح مازد خانہ انداز میں رکھ رہے ہیں اور آپ پورا پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے اس بات کی تو پورا پاکستان یہ کہتا ہے کہ نموسے رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور آپ ذرا اپنے گربان میں جان کر دیکھیں آپ نے ایک وعدہ کیا آپ نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں لے کے آئیں گے لیجسٹلیشن کریں گے اور پھر آپ ان پر چڑھ دوڑے آپ نے ان کو گرفتار کیا آپ نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ آپ نے ان پر چلا دیئے اور پھر اب آپ یہ یورپین یونین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری پولیسی کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے کیا اس طرح کی باتیں کر کے آپ اس ملک میں خدا نہ خواستہ کس قسم کی فضاء آپ کیریئٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ آپ ان کو صفائیاں دے رہے ہیں بہت ہی میں آئی کود ناٹ ایون بیلیو کہ ایسا وزیر خارجہ کہہ سکتے ہیں آپ نے بلکل ٹھیک بات کی ہے وزیر خارجہ صاحب نے جو بات کرنی تھی وہ کرنی تھی لیکن مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے جب بات کی تھی قوم کو جب اعتماد ملیا تھا تو انہیں یہ کہا تھا کہ بھئی اس کے جو بزنس مین ان پر بڑے بڑے امپیکٹ پڑتے ہیں ایک ایکانومی ہوتی ہے جس کو ہم نے چلانا ہوتا ہے اور اگر ہم کچھ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ ایک دم کریش ہو رہی جو مزید پینٹاگون کے حوالے سے جی میں پینٹاگون کے حوالے سے تو بلکل ہم بات کرتے ہیں صدیق جان سے بھی اس میں بات کریں گے لیکن میں سب سے پہلے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے یورپین یونین وزراء خارجہ سے خطاب کرتے ہوئے اس کا اگر میں ترجمہ کروں تو وہ یہ تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں اگرچہ پاکستان میں یہ کہا گیا ہے کہ فرانس کے سفیر کو بھیجیں اور ایک قرارداد بھی آئی ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کی بات بلکل نہیں مانیں گے اور ہم آپ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں گے مجھے بڑا یہ افسوس ہوا کہ شاہ محمود قریشی بجائے ان لوگوں کو یورپین یونین کو لطارتے وہ اپنے جو ہمارے جو لوگ پاکستان کے اندر انہوں کو لطارنا شروع کر دیا ان کو ریڈیکل قرار دے دیا ان کو پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا کچھ کہا اور یہ حکومت کا اپنا وعدہ تھا کہ ہم لے کے آئیں گے قرارداد اور اس پر ہم بات کریں گے بہت ہی افسوسناک یہ روئی اور مجھے دیکھیں ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو فلسطین اس لیے پٹ رہا ہے وہاں پر کہ یہ جو عرب ممالک میں جو یہ کٹ پتلی جو امریکہ کی ہاتھوں میں کھیلنے والے حکمران ہیں کبھی انہوں نے اسرائیل کے خلاف وہ سٹانس نہیں لیا جو ان کو لینا چاہیے تھا اسی لاکھ ہیں وہ اسرائیل میں رہنے والے یہودی ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں دنیا میں بسنے والے آگے ان کو لگائے ہوا اس لیے نہیں کہ کوئی مسلمان کمزور ہیں ان میں کسی جذبے کی کمی ہے کوئی ریسورسز کی کمی ہے قطعی طور پر ایسا نہیں ہے آپ دیکھ لیں تمام اسلامی ممالک کے پاس سب کچھ ہے ہر طرح کے ایسٹس ہیں ہر طرح کا اصلہ ہے لیکن لڑ نہیں سکتے اس لیے کہ ایسے حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں اور ان کی حکومتوں کو سسٹین کرنے کے لیے اس انداز میں وہ مدد کرتے ہیں آکے ویسٹن پارس کہ وہ جو فلسطینی ہیں وہ بالکل امداد سے محروم ہیں اور یہ ساری لڑائی ٹویٹر پر اور بیانات پر لڑی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ واہ 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 کیا بیان دیا کیا گفتگو کی اور بس حق ادا کر دیا اور وہاں پر جو ظلم و ستم ہے اس پر ہم مکمل طور پر خاموش ہیں اور یہی یہاں پر کیا گیا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں جو سب کچھ کیا گیا جس میں بڑے مناظر دکھائے گئے آشے کے رسول ہونے کے دعوے کیے گئے ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ فرانس کا بائیکارٹ کریں اس سے توجہ ہٹائی جا سکے ان لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا جا سکے اور خود چیمپئن بن کے آپ اپنا ایک لیڈ رول عزیوم کرنے کی کوشش کریں لیکن یاد رکھیں یہ ناموس رسالت کا معاملہ ہے یہ میرے نبی کی ناموس کا معاملہ ہے جس کی ذمہ داری میرے اللہ نے اٹھائی ہے اور اس ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں یہ سارے آپ کسی سے بھی بات کر لیں ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس آگ سے مت کھیلیں یہ بہتر نہیں ہے جو صحیح کورس آف ایکشن ہے جو آپ نے وعدے کیے ہیں آپ ان کو پورا کریں تو یہ قوم پوری آپ کے ساتھ کھڑی ہے کوئی یہاں پر نہ تشدد چاہتا ہے نہ کوئی اختلاف چاہتا ہے اس حوالے سے اب ذرا پینٹاگون کی طرف آ جاتے ہیں کیا پاکستان کے وزارت خارجہ نے یا ہمارے کسی سفیر نے مشیر نے یہ بات خود سے کہی کہ ہاں ہم پر پریشر ہے اڈہ دن مانگ رہے ہیں ہم سے اڈے لیکن ہم اڈے نہیں دیں گے بات تک نہیں کی ذکر تک نہیں کیا اور وہاں سے امریکہ سے واشنگٹن سے یہ خبر آئی کہ جناب اڈے مانگے جا رہے ہیں اچھا جی وہ اس کو ترجمان دفتر خارجہ نے اس کی بھی تردید کر دی دو دن پہلے نہیں جی بالکل اڈے نہیں دیے جا رہے ہیں اب پینٹاگون پھر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب بالکل گفتگو جا رہی ہے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ڈپلومیٹک آپشنز ہیں دفاع ہیں سیکریٹری دفاع ہیں پچھلے دو مہینے میں کم از کم چار انٹریکشنز ہوئی ہیں ٹیلی فون پر امریکی سیکریٹری خارجہ کی جنرل کمر جاوید باجوا سے اور پھر اس کے بعد جو انٹینی بلنکن ہے ان کی بھی ہوئی ہے انٹریکشن اور ایک شاہ محمود کرشی صاحب سے بھی ہوئی ہے اب دیفنیٹلی ان معاملات پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کوئی بیان جاری نہیں کر سکتی کہ ہم سیڈے مانگے جا رہے ہیں یا ہم دیں گے یا نہیں دیں گے وہ تو سیکریٹی کے معاملات پر حکومت کو ریکمنڈیشنز دے سکتے ہیں یہ پولٹیکل گورنمنٹ کا کام تھا کہ جو ان پر پریشر ہے یا جس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں چیزوں کو وہ کم از کم قوم کو اعتماد میں